یہ غلط فہمی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے نا لیکن ظاہر ہے کہ آدمی رول موڈل کوئی دیتا نہیں ہے رول موڈل آدمی سویکار کرتا ہے کہ ہم میں کیا گرہن کرنے کی شمطہ ہے ضرورت ہے ہم آج جو گرہن کر رہے ہیں ہمیشہ دوسری کی ضرورت ہے وہ سکسس اگریشن وائلنس کچھ یہ والی جو مدرہ ہے نا یہ جو مدرہ یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ کون سا سماتھ جو کہ یہ مدرہ دے رہا ہے آپ کو fist raising مدرہ یہاں پر ہمارے کے symbolically use کر رہے ہیں bravery to stand up against evils اس کے طور پر شاید ہم دیکھ رہے ہیں اس کو یا کہ میں کچھ لوگوں سے جاننا چاہوں آپ لوگوں کو جہاں تک اپنی bravery کا agressive goodness کا inspiration ہے وہ کہاں سے ملتا ہے کوئی شیئر کرنا چاہے کپنے کومنٹس سب سے بہلے میں کہنا چاہوں گے کہ ایک spark ہوتا ہے جو ہم سب کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس پاک کو کس طرح develop کریں اس کو ہم negative way میں بھی لے کر جا سکتے ہیں اور اس کو positive way میں بھی لے کر جا سکتے ہیں اگر ہم اگر ہم aggressive goodness کے بارے میں بات کرنا چاہے تو ہمیں اس ہماری شمتہ کو کسی evil کی against stand کرنے کی شمتہ کو ایک good way میں لینا چاہیے کیونکہ evil سہنا بھی injustice ہی ہوتا ہے اگر ہماری شمتہ کو اپنی جگہ پہ ہے تو ابھی تک پتہ نہیں ہم ابھی تک بیٹش رول کے اندر ہوتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ aggressive goodness کے طور پر define کر رہے ہیں جی آپ بتائیں میرے حساب سے مہاتمہ گاندی چی بھی aggressive تھی ان میں بھی aggressive goodness تھی aggression پھر سے ہم اسی جال میں جا رہے ہیں aggression violence aggression مطلب کچھ negative sense میں negative connotation Mangal Pandey was aggressive agreed he was aggressive for a good cause so aggressive goodness مہاتمہ گاندی was aggressive was stern was determined about his cause goodness aggression so they were all aggressive agreed in different manners so again we come to the same as long as the cause is good Anuji یہ شاید بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا cause اچھا ہے تو اس کے لئے آپ راستہ اکتیار کرتے ہیں وہ اگر aggressive ہو violent نہ ہو اگرسیو ہوتا اس میں کوئی دکت نہیں ہے نہیں 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 اگری کرتی کون سا means ہم use کرتے ہیں to get their results وہ بھی important جی ایک بالکر آپ سے آخری اگر میں رمارس لے سکوں رجر تاب کیا کہیں گے آپ یہاں پر یوہ آدینس ہے ان لوگوں کو انکو انسپیریشن کہاں ڈھونڈنی جائیں جائیں within yourself اپنے آپ میں ہمیں جاکنا ہے جیسا کہ کئی نوجوانوں نے ابھی ہمیں بتایا at the same time coming back to the same point as professor صاحب said yes we have to understand the word aggression correctly that's why i use the term assertive instead of aggression because آج کے طور پر آج کے زمانے میں اگریشن کا مطلب ہی violent بن چکا ہے so you have to be very careful how to use that word اس نے یہ کیا وہ کیا وہ آدمی تھا وہ human being تھا اس کے اچھے چیزوں کو دیکھو اس کو نئی پیڈیسٹرل پہ رکھو یہ میرا میسیج آلو جی آفی صاحب بات ہے بلکل سب سے ضروری ہے اپنا ویویک استعمال کریں اپنے سماج کے بارے میں سوچیں اور آگے مطلب اس میں کیا ہے مطلب وہ یہ بیٹھا کوئی یا کہیں اور بیٹھا کوئی گیان نہیں دے گا خود بیتر سے ہی اگر آئے گا تو آئے گا ورنہ نہیں آئے گا نشت روپ سے تو یہ سکار آتمک نوٹ ہے جس پر ہم شو کو بند کر سکتے ہیں اور جیسے کہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ خودی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود موسیقی موسیقی